آپ اپنے بیٹی اور کو اگر وہ ڈیلیوری کیسز آتے ہیں اور ایشوز آتے ہیں تو ان چیزوں میں ابھی تک ہم پڑھے کہ لوگوں کو آویر کریں لوگوں کو بتائیں کہ یہ اگر بچے کا رائٹ ہے تو یہ بچی کا بھی رائٹ ہے اگر ایک بچہ سکول جا رہا ہے تو بچی بھی جا رہی ہے یہ میرے خیال میں ریسپونسیبیلٹی پیرنٹس کی بھی ہے کمیونٹی کی بھی ہوتی ہے سوسائیٹی کی بھی ہے ریسپونسیبیلٹی گورنمنٹ کی بھی ہوتی ہے تو سب نے مل کر چلنا ہوتا ہے اور میرے خیال میں ابھی تک انفورچنٹلی لوگ آگے جا رہے ہم پیچھے جا رہے جب سے ملک بنا ہے تو ابھی تک ہم یہ سوچ رہے کہ بچوں کو سکول بیجے یا نہ بیجے اچھا وہ انسیکیورٹی بھی بہت زیادہ ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو بریکنگ نیوز ہے کہ حالات بھی ایسے ہو جاتے جس میں جو پیرنٹس ہوتے وہ پھر اپنے بچوں کو سکول نہیں بیج سکتے یا اور ایسے ایشوز آ جاتے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ جو سفر ہوتی ہے وہ خواتین سفر ہو رہی ہے اچھا دیکھیں میں تو ایم ویری ہوپفل اور میں ہوپفل اس لیے ہوں کیونکہ ایڈا چانس ٹو وزٹ ویسٹ پینسٹر جو پیٹش پارلیمنٹ ہمارا ہے وہاں پر میرا وزٹ ہم لوگوں نے کیا اور وہاں پر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ سو سال پہلے تک عورتوں کے اس طرح کی حقوق نہیں تھے بلکہ یہاں تھا کہ ان کو تو ووٹ ڈالنے کی بھی رائٹ نہیں تھا پاکستان تو جب سے بلا ہے میرے خیال سے شروع سے ہی عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق تو تھا وہاں پر تو ووٹ ڈالنے کا بھی حق نہیں تھا بلکہ پاکستان موونٹ میں عورتوں نے بہت زیادہ کام کیا تو جب میں نے ان کے حالات دیکھے تو مجھے بلکل ایچولی لٹرلی فیلت کہ دیرز لائٹ ایڈ دی اینڈ آف تر ٹانل اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہم بہت اچھے ہیں ہمارے اتنے برے حالات نہیں ہیں کہ وہاں پر تو عورتوں کو ووٹ کا ہی نہیں تھا تو آئی ڈو سی آلوٹ آف چینجز میرے خیال سے جس طرح میری فرینڈ نسو گفتہ نے بات کی کہ ایڈوکیشن جو ہے it does play a vital role بڑا امپورٹن رول کیونکہ ابھی جس طرح بہت سارے ایسے ایریاز جو ہمارے رورل ایریاز ہیں یا ایسے ہیں جہاں پر گرلز ایڈوکیشن کیوں پر فوکس نہیں ہے یا بلکہ ڈسکوریج کیا جاتا ہے تو وہاں پر جو لوکل ڈسٹرک ڈسٹرک ڈسٹریشن یا سکول کیا جو وہ کیمپین کرتے ہیں تو وہ ان کو یہی کہتے ہیں کہ جی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بی بی کو اور ہماری بہنوں کو اور ہماری گھر کو اورتوں کو ٹریٹمنٹ کیلئے لیے لیڈی ڈاکٹر چاہیے ہمیں میل کو نہیں دکھانا ٹھیک ہے پھر ایسے ہیں پھر ایسے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو سکول نہیں بھیجبانا تو آپ جب اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو سکول یہاں پر لیڈی ڈاکٹر کیسے آئے گی یہ جو ایک مائنسیٹ ہے اس کا چینج کرنا جو ہے اس کا چینج کرنا جو ہے یہاں سلو پروسس ایسے ہیں پچھلے دنوں میرا ایک وہ ہوا میٹنگ ہوئی لائیرز مطلب لڑکیاں وکیل تھی جو کہ مرز ڈسٹکس میں وہاں پر پریکٹس کچھ کر رہی تھی صحیح ایسے ہیں بہت ساری لڑکیاں جو ہیں اب وہ کر رہی ہیں جہاں پر مرد پہلی نہیں جاتے تھے جو ہمارے مرز ڈسٹک میں اب عورتیں جاکے وہاں پر پریکٹس کرنے کیلئے تیار ہیں صحیح یہ چینجز مطلب ایسے نہیں ہے کہ بلکل کوئی چینج نہیں آیا چینجز ہیں جی لیکن ریلیٹیبلی سلو ہے سلو بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ دیکھیں مطلب ایڈوکیشن پہ میرا خیال سے اس کا بہت وہ ہے اس کا ایک قسم کا بندہ ہوا ہی ہے ایڈوکیشن سے کہ ایڈوکیشن ہوگی تو بہت ساری چیزیں چینج آئیں گے لوگوں میں چینج آئے گا ایڈوکیشن جو اب ہماری جنریشن کے بعد جو جنریشن آئے گی ان کا مائنسیٹ بلکل ڈیفرنٹ شاید ہوگا اچھا دیکھیں ایڈوکیشن کی آپ بات کر رہی ہیں ظاہر ہے ایڈوکیشن is the key to progress لیکن اگر ہم اگر ہم ویسٹ کی طرف دیکھیں وہاں پہ بھی یعنی کہ لڑکیاں جو ہے یعنی کہ وہ اپنی تعلیم بیچ میں چھوڑ دیتی ہیں وہ لوگ تو گھروں سے بھی بھاگ جاتے ہیں پھر ان کے بچے بھی ہو جاتے ہیں پیٹھی جوپس کرتی ہیں لیکن جب ان کے بچے کہیں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ لوگ اپنے 40's 50's 60's میں بھی they go back to school اور وہاں پہ جا کے وہ لوگ اپنی ایڈوکیشن complete کر کے پھر اچھی جوپس بھی ان کو بعد میں مل جاتی ہیں یہاں پہ تو ایڈوکیشن کی اوپر ایج لیمٹ ہے یہ ایج لیمٹ کو ہٹا دینا چاہیے تاکہ جو لوگ اپنے آپ کو اپگریٹ کرنا چاہے وہ کر سکے ان کو یہ موقع ملے you're absolutely right خیر یہ تو میں نہیں کہوں گے کہ وہ گھر سے باگ جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کا کلچر یہی ہے کہ 18 years کے بعد وہ بچہ نہیں رہ سکتا it is understood کہ وہ بچہ independent ہوگا by the time they turn 18 that is a totally different ایک وہ ہے لیکن ہاں یہ ضرور ہے یہ ضرور ہے کہ وہاں پر مطلب جو آپ کے high school اور جو college اور universities کی جو education وہ اتنی common نہیں ہے جہاں پہ جتنا پاکستان میں ہیں مطلب آپ اگر وہاں پر آپ چیک کریں کہ ان کے high school اور ان کے colleges کا percentage دیکھیں پھر آپ پاکستانیوں کا دیکھیں تو it is very different پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ universities and colleges میں پڑھ رہے ہیں بلکل but ٹھیک ہے مطلب education لیکن education کے ساتھ دیکھیں ہماری mindset بھی شاید میری بھی اس بات پہ سیکنڈ کریں گی کہ ہم اپنی اگر mothers کا اٹیچوٹ دیکھیں ہماری mothers کا بھی تو بیٹی کو اٹھا کے بول دیتے ہیں کہ جی تم جاؤ اور اس کے لئے کھانا بنا کے لائے یا گرم کر کے لائے لیکن اگر بیٹی بیماہر ہے تو کبھی بیٹی کو نہیں کہا جاتا تو یہ جو چھے سوسائیٹی میں ایک ہمارا ایک جس طرح یہ اتنا ایم بیڈیڈ ایک چیز ہے کہ فرق بیٹر بیٹی کا تو وہ بھی ٹائم ٹو ٹائم چینج ہو رہا ہے لیکن یہ جس طرح بات جو ہے وہ میرے خیال سے تھوڑا سا وہ ڈیوٹ ہو رہی ہے مطلب 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 ایم پاورمنٹ کی طرف اور اس کی طرف کیسے آنا ہے تو میرے خیال سے اس کا جو فرس ٹپ ہے دیت ایڈوکیشن مطلب دیت ایڈوکیشن اس بچی کی صرف نہیں اس کے پیرنٹس کی ایڈوکیشن بھی بہت ضروری ہے بلکل بلکل جس انوارمنٹ سے وہ آ رہی ہے تاکہ ان کی ایکسپٹنس ہو تو سوسائٹی ایوولف کریں جنرل ہی ایک جو لوگ جس طرح یہاں پہ تو چائلڈ مارجز ہو جاتی ہیں وہاں پہ وہ لوگ گھروں میں نہیں ٹکتے یہاں پہ چائلڈ مارجز ہو جاتی ہیں تو پھر بھی اگر یہ ایج لیمٹ میں اس پوائنٹ او فیو سے کہہ رہی تھی کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو پھر ان کو ایک موقع ملتا ہے ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو آئیشہ نے بات کی دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو خواتین کو ہمیشہ سے دبایا جاتا ہے اور ظاہری بات ہے کہ ایسے حالات میں اگر ہم اپنی جو ہمارے پیرنٹس تھے تو اس میں والدہ جو ہے ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اگر کوئی بچی جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو باپ بہت فخر سے کہتے ہیں کہ میری بیٹھی ہے اور لوگوں کو بھی بہت فخر سے کہتے ہیں لیکن خدا نہ خاصتہ اگر کوئی بھی ایشو آ جاتا ہے تو ماں کو بلیم کیا جاتا ہے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہے اگر خدا نہ خاصتہ اگر وہ سکول جاتی ہے کوئی ایشو ہو جاتا ہے یا وہ جوب کرتی ہے تو جو ہماری مائے ہیں اس کو ہمیشہ بلیم کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ انسیکیور ہوتی ہے اپنی بچیوں کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ جو مائے ہوتی ہے وہ بچیوں کو سکول نہیں بیجھتی مائے جو ہے وہ کہتے ہیں بچیوں کی جلتی شادی کیونکہ وہ ماں جو ہے اس نے خود سب کچھ دیکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ حالات میرے ساتھ ہیں اور آئندہ بھی مجھے بلیم کیا جائے گا تو ایک تو اس وجہ سے ہمارے ہاں خواتین جو ہے وہ already اتنے زیادہ ایشوز ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہماری responsibility کیا ہے مطلب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ٹیک ہے empowerment کی ہم بات کرتے ہیں لیکن ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں سب سے main issue میرے خیال میں insecurity ہے میں گھر سے نکلتی ہوں گھر سے نکل کے جو community ہے وہ کیا remarks ہوں گے پھر آگے جا کے آپ دیکھیں اگر کوئی school colleges university ہے harassment بہت ایک بڑا ایشو ہے کہ ہمارے ہاں بچیاں بہت زیادہ پہلے تو بتاتی نہیں ہے ہاں جی ہمارے اس اگر میں اپنے کیونکہ ہم پختون خواہ میں ہیں تو پختون خواہ میں اگر کوئی بچی بہت مشکل سے اگر وہ school colleges جاتی ہے وہاں پہ harassment ہوتی ہے تو پہلے تو وہ نہیں بتائے گی اگر وہ بتا دے گی تو ظاہری بات ہے ہمارے ہاں وہ نہیں ہے proper چیزیں جو ہے وہ نہیں ہے تو اس وجہ سے میڈیا میں highlight ہو جاتی ہے ان کے گھر کے لئے issue بن جاتے ہیں لیکن جو بچی ہے ان کی safety quanی ہوتا تو issues ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں یہ نہیں کہتی کہ ابھی سے ہیں یہ بہت پہلے سے ہے harassment کی laws تو ہیں دیکھیں جس طرح کہا جاتا ہے پاکستان میں ایسے کوئی element نہیں ہے کہ جس کے لئے کوئی law نہ بنا ہوا ہو لیکن اس کی یعنی کہ implementation میں آپ کو یہ بتا رہی ہم harassment harassment شکریہ نا دیکھیں قانون تو بن جاتے ہیں پارلیمنٹیرین سے تو آپ نے یہی پوچھنا ہے کہ کتنی قانون سازی ہوئے ہم لوگوں سے کہتے ہیں قانون بن جاتے ہیں قانون کو implement کرنا اب آپ نے harassment کی بات کی یہ ایک 2010 میں بنا ہے آپ ابھی تک دیکھیں میں خود ابھی ہماری کچھ سب کمیٹیز بنی ہیں میں اس کو چیئر کر رہی ہوں میں ایک ایک university سے تقریباً last one year سے میں continuous ان کو call کر کے ہم بتاتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دے کہ harassment میں کتنی کمیٹیا بنی ہے functional ہے ابھی تک وہ چیزیں نہیں ہیں تو جب تک آپ دیکھیں اس میں تو ہمارے بیروکرسی کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے ہمارے ہاں اور اور department کا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو implement نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے لوگ جو ہے قانون جب سزا جزا نہیں ہے تو لوگوں کو بھی پتا ہے تو وہ چیزیں تو ظاہری بات ہے اور بھی پہلے تو یہ کب ٹھیک ہوگا نہیں دیکھیں ٹھیک تو اس لئے کہ ہم لوگ یہ discussions باہر باہر کر رہے ہوتے ہیں ابھی we are back to square one لیکن وہ progress نہیں نظر آ رہی نہیں progress دیکھیں بالکل ہے وہ اس لئے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں پہلے تو لوگوں کو ایک سنسٹائز کرنا کہ ایک law exist کرتا ہے and you can take benefit ہم دیکھیں جس طرح مجھے کسی organization کا کسی program وغیرہ تھا اور اس میں I was invited as guest speaker تو اس خاتون نے مجھے کہ کہ کانون سازیاں اور کانون سازیاں اور آپ لوگ کر لیتے ہیں implement نہیں ہوتا تو میں نے کہا آپ مجھے بتائیں ڈاوری کا law موجود ہے ٹھیک ہے جس میں اگر آپ مجھے بتائیں ابھی تک کہاں پر کسی پورے کے پی میں ایک ڈاوری کی اوپر کسی پیرنٹس نے دعوری کی حدیت کہ میری بیٹی سے دعوری مانگے ہیں اچھا ایک ملد ایک ایک سکند اب ہر بنانچے کہ پولیس نے پیادی کو آسان بیٹی سے دعوری پیلیس شیط ایک شخص جانے بھی کام کرنے والی کیا کام کرنے والی والی صورت بچیان سی بھی ہم لوگ جتنا بھی ہمارے انترنیشنل ومن دے ہوتا ہے یہ دے ہوا دے ہم لوگ اب وہ کنونشنل قسم کے پروگرامز نہیں کرتے ہیں کہ جا کے پروگرام کر کے دوسری کو اوارد دے کے آجاتے ہیں پی کو آؤٹ اور ہم لوگ انگیز وکالجز میں اتنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے بیسک ایڈیا ہے کہ ہم ان بچوں کو سنسٹائز کریں ٹھیک ہے دیکھیں بہی آپ کے والی بات ہے کہ لوگوں کو آپ مجھے پاتا تھا کہ کہ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے تو ہم لوگ بہتا ہم لوگ بہتا ہے جس طرح آج کا پروگرام ہے آج کے پروگرام میں بھی شاید بے شک میں کہتے ہیں کہ یہ بڑی چھوٹی ایکٹیوٹی میری مطلب آپ کی اس پہ ہو لیکن اس کا امپیکٹ ضرور ہوتا ہے بکوز ایفری ٹائم دس پروگرام بھیل بی ریپیٹید ہرائیسمنٹ کزے کر آئے گا دوسرا ایک تو پہلے ایڈمیٹ کرنا کہ ہرائیسمنٹ ہوئی ہے اور پہلے ریپورٹنگ اتنا سٹیگما اس کے ساتھ بچیاں تو در کے مارے بولتی ہی نہیں تھی نہ کوئی خاتون اپنے ورک پلیس میں کیونکہ اس کو پتا ہوتا تھا کہ میں اس کے بعد جو ہے نہ مجھے گھر والے کام کے لیے جانے دیں گے نہ اس بچی کو پڑھنے کے لیے کوئی جانے دیں گے لیکن دیرا چینج اس ناؤ ہمارا جتنے بھی ہرائیسمنٹ کی کمیٹی ہیں اس میں فل ان کو فلیج ان کو ریلیف پہ ملتا ہے جس بندے کے اوپر اگر ہرائیسمنٹ کی کیسے ہیں ان کے اوپر ان کو وہاں سے سسپینڈ بھی کیا جاتا ہے اس کے پر پورک ہوتی ہے پرابلم یہاں پر آجاتی ہے جب وہ فیملی پریشورز اور آپ کو پتا ہے کہ روغا ناما اور سلیہ وغیرہ کر آکے کہ جی کسی طریقے سے جس بانتا ہے کہ جی جذبات میں آکے جذبات میں آکے کب لین کر دی تھی اچھا دیکھیں دیکھیں دیکھا پہلے نکھا پہلے نکھا پہلے نکھا پہلے نکھا پہلے نکھا وہ بہت زیادہ کم ہے اور دیکھیں اگر speedy justice لوگوں کو ملے easy justice ملے for example اب دیکھیں اگر کسی عورت کے ساتھ شاید for example کوئی domestic violence ہو رہا ہے یا پھر کوئی inheritance کے issues آ رہے ہیں naturally she'll not be able to go and report it اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میں نے پھر گھر بھی واپس آنا ہے اور پھر وہ سارے repercussions میں نے فیس کرنے ہیں اگر speedy justice ہو اور اگر easy justice ہو کچھ اس طرح کا یعنی کہ کوئی طریقہ کار ہو کہ if she cannot go to the police station or go to the court at least they should be able to come and cater to her کچھ اس طرح کی teams بنائی جائیں کہ جس سے جو گھر والے ہیں ان کے در بھی تو کوئی ڈر بیٹھ جائے کہ دیکھیں اگر یہ عورتیں complaint کریں گی تو پھر ان کو cater بھی کیا جائے گا تو پھر وہ لوگ اپنے آپ کو خود ہی ٹھیک کر لیں گے دیکھیں اس میں ایک تو میں نے mindset کی بات کی کہ mindset ہے کوئی بھی خاتون اپنے گھر کا مسئلہ اگر وہ باہر لے کی جائے گی تو ہمارے ہاں اس عورت کو کہتے ہیں جی یہ تو گھر کا issue حالانکہ اس بیچاری بھی جو کچھ گزر رہا ہے وہ ان کو پتا ہوتے ہیں یہ domestic violence کا جو ابھی ہم نے recently bill بھی پاس کیا ہے اور ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی جو rules ہے وہ بن جائے اس کو implement کریں دیکھیں overall ظاہری بات ہے جو آپ نے کہا کہ protection نہیں ہوتی issue یہ ہے کہ ہمارے ہاں خواتین بیچاری ایک تو گھر سے بہت مشکل سے نکلاتی ہے پھر وہاں پہ جگہ جگہ آپ دیکھیں یہ issues ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خاتون جہاں بھی جاتی ہے تو اس کو وہ اس طریقے سے ہم نے بار بار اس پہ بات کی کہ ایک خاتون اگر کسی اپنے مسئلے کیلئے کہیں بھی جائے تو وہ لوگ پھر اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتے تو ایک تو گھر سے ان کے مسئلے جائے دیکھیں حالکہ women police station بھی بن چکے ہیں لیکن پھر بھی اس میں بھی لوگ نہیں جاتے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں police station میں بھی already جو police station میں خواتین بیٹی ہے police ان کے اپنے اتنے مسئلے ہیں مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ گئی میں public safety commission کی chairperson تھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس ابھی تک کتنی خواتین آئی ہے کہ آپ نے reporting کی کوئی ایک single case نہیں تھا میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے پہلے تو مجھے اپنے مسئلے بتایا کہ ہمیں یہ مسئلہ آئی ہے میں نے کہا پہلے تو آپ کے مسئلے ہم حل کر دیں اس کے بعد پھر ان بیچاری خواتین کا ظاہری بات ہے کہ police میں بھی تو خواتین ہیں وہ بھی تو فرنٹ لائن پہ ہیں تو اگر فرنٹ لائن پہ خواتین لڑ رہی ہے اور ان کی اپنے issues اتنے زیادہ ہیں تو وہ باقی خواتین کی پھر ہم بات کرتے کہ ایف آئی آر کیوں نہیں ہوتا یا اور اس کے حوالے سے جب آپ ان کو سیکیور نہیں کریں گے ہر چیز میڈیا میں آ جاتی ہے میڈیا ہائلائٹ کر دیتی ہے issue وہی رہتا ہے میں نے آپ کو harassment کا کہا even domestic violence میں ہمارے آمبرٹس کا وہ بھی ہے لیکن میں نے خود کیونکہ میں ابھی recently کام کر رہی ہوں harassment کے حوالے سے آپ یقین کریں کہ جو کمیٹی ہے وہ ابھی تک نہیں بنی اگر آپ انیورسٹی میں جائے اور وہاں پہ پوچھیں کہ جی آپ کے ہاں اگر اس میں ایک خاتون کا ہونا مست ہے اس کمیٹی میں کوئی خاتون نہیں لی جاتی اچھا اگر خاتون لی بھی گئی ہے تو جو cases ہم بار بار پوچھتے کہ آپ ہمیں بتائے کہ کتنے cases آئے ہیں وہ کتنے cases آپ نے sold کیے یا کتنے discussion کچھ بھی نہیں ہے تو یہ unfortunately ہمارے ہاں جو culture ہے bureaucracy کا جو culture ہے بالکل میرے خیال میں اپنا point of view ضرور کہیں لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ میں خود چونکہ میں بھی ground پر یہ کر رہی ہوں even کہ students آتے ہیں ہمارے پاس اور وہ students ظاہری باتیں پر کہتے ہیں ایک جو بات آپ نے کی اور اس میں عائشہ نے بھی بہت اچھے طریقے سے جواب دیا کہ قانون جب ہم بناتے تو اس میں awareness بہت زیادہ ضروری ہے دیکھیں اگر آپ ابھی تک سورا آپ دیکھیں پرانے زمانوں میں سورا والی جو قانون ہے وہ ہے لیکن ابھی بھی جرگے بیٹھ کے وہ کرتے ہیں بات یہ ہے کہ awareness کیوں نہیں ہے جب ہم کوئی قانون پاس کرتے ہیں تو لوگوں میں اس طریقے سے awareness نہیں ہوتی اور awareness کے بعد پھر وہ financial implication جو ہمارے ہاں ہوتے کہ ہم نے یہ نہیں کیا ان کے پیسے نہیں دیں میں نے اس دن بھی جو ہمارے minister ہے finance کے منصر سے کہا کہ جب بھی کوئی قانون بنتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پہلے وہ تمام چیزے اس میں آپ solve کریں کہ یہاں پہ financial implication ہوگا یہاں پہ یہ issue آئے گا تاکہ وہ easy ہو جائے وہ فارمالی ہوتا ہے جب یہ law department وہ ہو جاتا ہے وہ اس کے assessment دلیتی ہے اس میں کوئی financial مطلب کوئی اس میں ہوں گے involved ہوں گے کوئی finances involved ہوں گے اس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا so normally they do have an idea ایسے نہیں ہے کہ law بن جاتا ان کو پتہ نہیں ہے لیکن بعد میں وہ شو آ جاتے لیکن دوسرا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ ground realities دیکھیں اور اگر ابھی آپ ambits person کو بشک life call ملائیں اور آپ ان سے پوچھیں کہ ابھی تک پچھلے ایک مہینے میں کتنے یا ایک سال میں کتنے harassment کی cases report ہوئے ہیں وہ آپ کو exact figure اور جگہ اور ایک ایک چیز آپ کو بتا دیں گے تو ایسے ہوا میں صرف یہ کہنا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو نہیں ہوتا there are actually a lot of good things are happening I feel that KP government is the first government جو gender sensitive budgeting کرتی ہے یہ آپ کو پتہ اس بات کا جے کہ first budget جو ہمارا ہے کہ وہ ہمیشہ women parliamentary caucus اس میں beyond party lines کوئی وہ نہیں ہوتا کہ جیس میں یہ صرف پیٹی آئی کے خواتی ابھی ہمیں 2022 کے budget میں 2.6% دیا جا رہا ہے 3.5 3.5 عرب جو ہے total وہ ہے پچھلی دفعہ جو budget تھا اس میں ایک عرب تھا اور اس اس ٹائم انہوں نے اس کو انکریز کیا ہے بالکل انکریز کیا ہے اور جو ہمارے فانانس منسٹر صاحب ہیں وہ ان کو بھی ان چیز کی ریالیزیشن ہے women parliamentary caucus جس کے ہم automatically members ہیں ہم لوگوں کو بھی اس چیز کی ریالیزیشن ہے کہ پہلے سب سے پہلے جو آپ کا budget آرہا ہے وہ جنڈر سنسیٹیو ہے کی نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے تو ہم یہ انشور کراتے ہیں دوسرا یہ کہ جس طرح harassment کی بات ہو رہی ہے کہ جی نہیں ہو رہا اب آپ مجھے بتائیں کہ جتنے ہمارے خواتین کے inheritance کے issues ہیں دیکھے سیٹلڈ ارمن areas میں تو اس پہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ pressure ڈال کے اگر میں پوچھوں کہ آپ کے جتنے بھی یہاں پر سننے والے ہیں وہ بائی چوئس اپنا inheritance رائٹ چھوڑ دیتے انکلوڑنگ مائی مادر انہوں نے بائی چوئس اپنا inheritance کا مامو کے حق پہ چھوڑ دیا یہ normal ہے یہ ہماری society کا حصہ بن چکا ہے لیکن ہم لوگ نے یہ کیا ہے کہ یہ ہماری ombits person ہے جو harassment کی cases وہ کرتی ہے انہی اسی act میں ہم لوگ نے additional charge ان کے پاس ہے جس میں وہ property سے related جتنے بھی cases ہیں چاہے وہ 30 سال پرانے 40 سال پرانے 20 سال پرانے اور ان کو بڑا بڑا ریسورس بڑا HR ان کے پاس بڑا limited وہ ہے ہمارے وہ نہیں آپ سوچے اب ان کو law department کے اندر کرتی ابھی تک social welfare department کے اندر ان تک and the reason why we shifted it under the law department was کہ HR کی ضرورت بھی ہیں finances کی ضرورت بھی ہوتی ہے آپ لوگوں کو relief دیتے ہیں free of cause دے رہے ہیں ان کی cases solved بھی ہو رہے ہوتے ہیں ان کے cases ڈریس بھی ہو رہے رہے ہیں میں personally ان کی office کتنی دفعہ گئی ہوں کتنے ہمارے جاننے والے جو ہیں I'm sure ان کے بھی وہ cases جاتے ہیں سوٹ out ہو کے ان کے resolve ہو رہے ہوتے ہیں لیکن دیکھیں inheritance کا issue ہے اب بتائیں جتنی majority خواتین جن کے inheritance کے issue آرہے ہیں ان میں سے کتنی خواتین کے انہوں نے system سے باہر رکھا ہے ان کے نادرہ کے ساتھ رجیسٹریشن نہیں ہوئی جب آپ ان elusive عورتوں کو سسٹم سٹائپنٹ ہے یہ ہے وہ ہے کیا یہ خواتین اس چیزوں سے بینیفٹ لے سکتی ہیں نو the reason is کہ مجورٹی مردوں نے ان خواتین کو نادرہ کے کارڈ بنا دی ہے ان کو elusive رکھا ہے سسٹم سے باہر رکھا ہے تاکہ ان کو inheritance نہ مجھے کانسلر تھی میرے نادرہ سے مرد مغوا کہ سپیشلی صرف exclusively for women لیکن government اپنے level پہ regular basis بی کر رہے ہے تاکہ more and more people should be part of the system اس چیز سے فائدر بھائیں بینیفٹ بھی لیں کتنے سارے پروژیکٹ سے دنیا جہان پورے بینیفٹ لے رہے ہیں بھٹ 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 اچھا دیکھیں اگر ہم لوگ یہ چیز پہ بات کریں کہ کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کو بہت زیادہ گریف قسم کے پروblem بہت بہت بڑے مسائل ہوں تو دارالامان کی طرف وہ چلی جاتی ہیں دارالامان کے اوپر جو ہم لوگ نے ہورر سٹوری سنی ہوئی ہیں میرے خیال میں یہ بلکل ایسے ہے کہ آپ کے ایک مسئلے سے نکل گئی جو آپ کے لیے بہت بڑا تھا اور پھر ایک اور مسئلے میں چلی گئی جہاں پہ اور قسم کی exploitation اور ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو یہ بھی تو ایک یعنی کہ ہنڈرنس ہے کہ اگر وہ اپنے لئے انیشیٹیو لے بھی لے ہم لوگ یہی کہتے نا کہ اپنے انیشیٹیو جائے تو جائے کہاں اچھا یہ سوری پھر آپ اس کو بیشہ میرا گین ماب کو اپنا انگلیڈ کا جو میرا وزیٹ تھا سکوٹلینڈ کا میں اس پارلیمنٹ میں پوچھا کہ بھی 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 بیل آپ پاس ہوا تو آپ نے اپنے گھر سے کیوں نکالا مردوں کیوں نہیں وہاں سے نکالتے ہیں تو وہ آگے سے انہوں بھی سوچ میں پڑھ کہ عورت کو ہی گھر سے نکالا جاتا ہے اس کو ہی سیف ہاؤس میں یا پروٹیکٹڈ جگہ پر رکھا جاتا ہے بچے اس کے ادھر ہی رہ جاتے ہیں باپ بھی ادھر رہ جاتے ہیں سارا ادھر ہی عورت کو انہوں نے ریسکیو کر کے سائٹ پہ رہی تھی جن میں ری فرمز تھے فر شیلٹر ہم اور وہ ریگلر بیسیس پہ یہ شیلٹر ہم کے خود وزید بھی کرتی ہیں انہوں نے فنڈ کی وزید فرمز تھی جو آپ کہہ ری آت آف 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 سیچویشن تھی انہوں نے کافی حد تک لیگل سپورٹ ہی نہیں وہ آکے وہ آکے پر فز گئی آن دن what next کہ وہ کیا کریں گھر وہ نہیں جا سکتی ہے کہ گھر ایک قدم لے کے باہر سے خواتین کوئی بتا سکتی ہے وہ مرد کے پاس نہیں جاتے وہ مرد ایم پی کی پاس نہیں جاتے وہ فیمیل کے پاس آتی ہے تو وہ چیزیں پھر ہماری ریسپونسیبیلیٹی بنتی ہے کہ ہم اسمبلی میں آئے ہیں تو ہم ان چیزوں کو ہائلائٹ کریں آئیشہ کو بھی پتہ ہے کہ کتنی زیادہ چیزیں میں اسمبلی میں ہائلائٹ کرتی اور اس کو پھر سٹیرنی کمیٹی میں بھی حکومت ریفر کر دیتی کیونکہ وہ جنون ایشو ہوتے دیکھیں پہلی بات یہ ہمارا سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ ہے اور جو تمام ہم خواتین کے حوالے سے بات کرتے یہ ایک واحد ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ اوور آل ایشو جب آتے ہیں اگر ہم اداروں کی بات کرتے ہیں کمیشن کی بات کرتے ہیں خواتین کی چیریٹی اور جہیز کی بات کرتے ہیں یا ان کی لئے ہم سٹائپنٹ رکھتے تھے اور آل چیزیں سوشل ویل فیر آپ یقین کریں آپ نے یہاں پہ بات کی بجٹ کے حوالے سے بجٹ وہ تو ظاہری بات ہے وہ تو یہ لوکیشن کر دیتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ یوٹیلائز کتنے ہوئے بجٹ کو استعمال کرنا آپ دیکھیں کہ وہ سوشل ویل فیر لے کے جاتے ہیں لیکن ہمیں نہیں ریلیز ہوتے ہیں ایشوز ہے جی سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کا تو کبھی کبھی میں اسیمبلی کی فلور پہ کہتے ہوں کہ اس کو آپ ختم کریں اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں اس ایشو کو تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے کیونکہ مجھے بریک کیلئے کہا جا رہے ہیں جی ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ویمن امپاونٹ ہے ان کیس اگر آپ لوگ نے ابھی ہمیں جوئن کیا ہوا ہو اور بریک سے پہلے سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کے اوپر شاگفتہ ملک ہمارے ساتھ گفتگو کر رہی تھی میں ان کے ساتھ کنٹینیو کروں گی میں ہی بات کر رہی تھی سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ میرے خیال میں پچھلے میں تین چار سال سے دیکھ رہی ہم نے پچھلے سوشل ویل فیر کو بھی دیکھتا ابھی بھی جس چیز کی ہم بات کرتے ہیں ایون کہ یہ جو ہماری بیوہ خواتین ہوتی جو ہمارے معذور خواتین ہوتی ان کی ایک ویل چیئر کے لیے بھی آپ سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کو کال کریں تو وہ کہتے ہیں ہم کسی انجیو کو ریکویسٹ کر دیں گے یہ جو آپ نے بجٹ کی بات کی کہ بجٹ زیادہ ہے تو اگر ایک سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کسی معذور کو ویل چیئر نہیں دے سکتی اگر سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ جہیز میں جو بچیاں ہیں ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ شادیاں ہوتی اور ظاہری بات ہے کلچر ہے تو اس میں پہلے دیتے تھے بیس ہزار تیس ہزار روپے بچیوں کو دیے جاتے تھے وہ تمام چیزیں ختم کر دی کہتے ہیں ہم میگا پروجیکٹ کریں اچھا اگر ہم پوچھتے کہ میگا آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے کوئی بہت بڑا کمیونٹی سینٹرز آپ نے بنا دی کوئی ٹیکنیکل خواتین کیلئے کوئی ایسی چیز بنا دی کوئی بچیوں کیلئے آپ نے کر دی وہ چیز بھی نہیں انفورچنٹلی دیکھیں غیر سنجید کی جب ہوتی ہے کہ آپ کی پریورٹی نہیں ہوتی اسمبلی میں ہم بات کرتے تھے ڈومیسٹک بولنس کا ہم نے میرے خیال میں سب نے میں پارلیمنٹیرین تمام خواتین کی بات کریں گی وہ حکومت کے ہیں یا وہ اپوزیشن کی ہم تمام نے مل کر بار بار اس چیز کو اسمبلی میں ہائلائٹ کیا اس کے بعد وہ تو پاس ہو گیا لیکن اب آپ دیکھیں کہ ابھی تک اس کی رولز نہیں بن رہے اب اگر رولز نہیں بنتے لوگ ہم سے پوچھتے ہمیں کال کرتی جی ڈومیسٹک بولنس بل پاس ہے یہاں پہ یہ ایشو ہے اب رولز نہیں ہے تو اس کو ایپلیمنٹ کیسے ہوگا تو مطلب چیزیں ابھی تک سٹک ہیں ابھی تک ایسے ایشوز ہیں جس پہ ڈپارٹمنٹ کی میں یہ کروں گی کہ اگر سرکار کے جو جو فائلے دبی ہوتی ہیں یہ حکومت کی رسپونسیبلیٹی ہوتے ہیں خواتین کی طرف سے جتنے بھی پارلمنٹیرین بار بار ہر چیز کو اس میں ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ جو بھی ایشو خواتین کا آتے ہیں ہم تمام یونینیمسلی اس چیز کو اسمبلی سے پاس بھی کرواتے ہیں اس پہ بات بھی کرتے ہیں اگر میری پارٹی کا ہے ان کی پارٹی کا ہے جو بھی ایشو آتے ہیں لیکن ہم خواتین کی ایشو پہ ہم ایک ہوتے ہیں ہم کبھی بھی خواتین کی ایشو پہ پولیٹکس نہیں کرتے کیونکہ ہمارے ہاں آلڑی خواتین کے اتنے زیادہ مسائل ہے اگر یہاں پہ بھی ہم اس چیز پہ پولیٹکس کریں لیکن ریالیٹی ہے کہ جو چیزیں ہم گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہیں جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جب آپ کے پاس تو دپارٹمنٹ ہوتے ہیں اگر پارلیمنٹیرین کے پاس کوئی بندہ آتے ہیں تو میں نے تو اسمبلی میں آواز اٹھانی ہے وہ آواز پہ دپارٹمنٹ ان چیز کو امپلیمنٹ کرے گی لیکن جب دپارٹمنٹ خود اپنی مجبورے بیان کرتے کہ جی ہمارے ہاں یہ ہے تو ایشو ہمارے ہاں ہے اور اس چیزوں کو توڑا سا سنجید کی حکومت کی طرف سے میں پھر کہوں گی کہ خواتین کی طرف سے ہمارا دومیسٹک وائلنس بلچود ہے پہلے وہ ایک سال کیوں لٹکا رہا اپوزیشن کی وجہ سے اچھا اپوزیشن نے تو پاس کروایا اپوزیشن نے پاس کروایا اپوزیشن نے اس کو اپوز کرا کے پہلے اون ہولڈ رکھا پھر اس کے بعد انہوں نے شور شرابہ ڈالا کہ جی آپ میہ بی بی کو لڑاتے ہیں ان کی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ یہ میہ بی بی کی بات ہی نہیں ہے اس میں ایک بیوہ بہن بھی ہو سکتی ہے ایک نانی دادی بھی ہو سکتی ہے ایک پھوپی بھی ہو سکتی ہے ایک خالہ بھی ہو سکتی ہے ایک ان میرڈ کوئی بچی ہو سکتی ہے تو مطلب دینی ٹو وہ انہوں نے انڈرسٹینڈنگ کے بغیر جو ہے فساد ڈال کے شور شرابہ ڈال کے اینیویز وہ جو دیکھیں بلیم گیم کی بات آئے گی تو پھر سب کے باہو پر بات آئے گی تو ٹومیسٹک وائلنس تو پہلے شوڑوں کے سال ڈیٹھ سال تو انہوں نے اپوزیشن نہیں کرنے دیا اپوزیشن کی ان کے پاس تھی پھر اس کے بعد اپوزیشن ہمارے پاس تھی لیکن انہوں نے شور شرابہ ڈالا کہ آپ جو ہے ایک غیر اسلامی وہ کر رہے ہیں کہ ہزبنڈ وائیف کے درمیان آپ ڈیفرنسز بنا رہے ہیں اور پتنی لڑوا رہے ہیں تو ظاہر ہے ہر ایک پارٹی پھر ایسے بات میں پھر گھبرا جاتی ہے ہم لوگوں نے ان کو آر بورڈ لیا ہر ایک پارٹی کو بٹھایا سکلز کے جو ہے جن کو یہ کہتے ہیں انڈسٹریل تریننگ سینٹرز تقریباً دو سو پہنتیس اگزسٹنگ ہے اور ہر ڈسٹرک میں جو ہے ابھی بھی ہمارے جو بجٹ ہے اس میں تقریباً کوئی دس کروڑ تک جو ہے پانچ کروڑ 5.5 یہ ابھی صرف یہ سینٹرز بنانے کے لئے پھر سی طرح ہمارے جو ہے ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں کہ ایڈوکیشن نہیں ہے انہوں نے کہا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے بلکل میں بھی آپ کو گن کے بتاتی ہوں 70% ہمارا پرائیمری اور سیکنری ایڈوکیشن کا جو بجٹ تھا 70% گرلز ایڈوکیشن پہ تھا 30% لڑکوں کی لئے تھا گرلز ایڈوکیشن کی ایشوز کیا ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹ نہیں ہے ہم لوگوں نے ان کا بھی توڑ نکالا جتنے بھی مرز و سکھ سے ہم لوگوں نے سٹائپنڈ دینا شروع کر دیا ہم لوگوں نے انسینٹیو دینا شروع کر دیا کہ اگر بچی آئی کی اتنڈنس اس کی یہ ہوگی تو بھی بل انسینٹیو آئیز انسینٹیو کیوں دینا شروع کر دیا کیونکہ بہت ساری بچیاں جتنی ان کے کلاس اوپر جاتی تھی پیرنٹس کیلئے ان کو کلاس میں یا سکول میں رکھنا ڈیفیکلٹ ہو رہا تھا بیکوز دیوانڈ دومیسٹک ہلپ کہ بچیاں گھر میں ہلپ کریں کھانا پکائیں ہم لوگوں نے ان کو سٹائپند دینا شروع کر دیا دیپیندگ اون دیر کلاس گرید دیکھیں یہ بڑی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ہوگیا وہ ہوگیا اور بجی کچھ نہیں ہوگا سب بلکل پینٹنگ بلاک ہوگئی ہے ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے ایسی بھی نہیں ہے بلکل گلے گلزار کچھ بھی نہیں ہے بڈ دیرار بود تینک ایلوت اف گود تینکس ہرہبنی اپ کپ آئی ایتی بورڈ کے آپ کو پتہ ہے کووڈ کی وجہ سے کتنا پروبلم ہوا تھا لوگوں کی دکانیں بند ہو گئے بلکل کے پی آئیٹی بورڈ کی انیشیٹیوز تھی اس سے پہلی بھی تھا دوہزار سولہ سے سٹارٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے تھا کہ چھوٹے بزنسز ہیں ان کو ہم کس طریقے سے لوکل اور انٹرنیشنل مارکٹ تک کس طرح سے دیجیٹل مارکٹنگ کے کورسز صحیح ان کو تریننگ سارا کچھ پھر ابھی بھی ریسنٹلی جو ہے نا صرف پینٹ ترٹی فور کروڑ جو ہے صرف اور صرف جو ہے وہ انیورسٹیز کیلئی وہ ہوا کہ لڑکیوں کی انیورسٹیز کیلئی ہے پھر دس کروڑ صرف اور صرف اور دی بیٹر میں جو کہہ رہی ہیں کہ جی بجٹ وہ ہوتا ہے اور ڈومیسٹک والنس بل پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا ایسے نہیں ہو رہا آپ کے ہر پولیس ٹیشنز پہ تقریبا کوشش اب ہو رہی ہے کہ ومنٹ ڈیس کو ٹھیک ہے ومنٹ ڈیس کو میں خود جا کے سی ایم صاحب نے مجھے ڈیریکشنز دی تھی میں خود جا کے ایک ایک اس پہ میں جا کے دیکھ کر آئی ہوں کہ جی تقریبا ہر پولنگ پولیس سٹیشنز پہ ومنٹ ڈیس کو بردن پرابلم ومنٹ ڈیس کا نہ ہونا دیرز انا در چیلنج کہ ہمارے پاس پولیس ڈپارٹمنٹ میں عورتیں ہی کم ہیں جے so that is one of the biggest challenge وہ تو یہ نہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ نہیں چاہتے پولیس ڈپارٹمنٹ تو ایڈوٹائزمنٹ دے دے کے تھک گئی ہے لیکن لوگ انکریج ہو کے نہیں آتے ہیں so like you know there are good things also happening women working women hostels ہیں ابھی ہمارا نیا جو ہے یہ کرائیس سنٹر بھی سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہ جو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ سکلز وغیرہ کی سٹینٹرز جو دیسٹرٹ میں رہتے تھے یہ جو دیسٹرٹو سکلز کے لیے جو آپ لوگ نے KPYEP Youth Employment Program جو سٹارٹ کیا ہوا ہے اس میں انرولمنٹ کا پروسیجر کیا ہے کیونکہ یہ بھی ایک اویرنس ہی ہے جو ہم لوگ کو دیکھ سکتے ہیں اس کا مجھے اگزیکش انرولمنٹ جو سکتے ہیں کہ یہ سکتے ہیں آپ کا سیہت کار آپ کا سیہت کار آپ کا ہر بندے سیہت کار کی وجہ سے بڑے 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 ہوسپٹلز میں لوگوں کی treatment ہو رہے ہیں لوگوں کو education پروvائید ہو رہی ہے مرڈ ڈسٹرکس میں بچیوں کو specially education بھئی 70-30 پرسنٹ تو آپ کے جو international standard ہے سکتے ہیں اگر اگر higher secondary کی نہیں ہے تو ان کی second shift start ہو گئی ہے تقریبا 1100 سے زیادہ schools already ہو چکے ہیں for the second shift اور 1400 this is the quick short term relief جو ہے اچھا آپ کہتے ہیں کہ women empowerment پر آپ کے LHV آپ کی teachers ابھی صرف ایک سال میں 2300 جو تقریبا تیس عزار teachers جنگی اس میں زیادہ فیمیل ڈاکٹر فیمیل ڈیچر بھی ہوتی ہیں میل بھی ہوتے ہیں ایسی بات نہیں اسمیلی میں ابھی تک خاتون وزیر کیوں نہیں یہ تو پھر جو making maker والے ان سے آپ پوچھیں یہ ہی بات نہیں جب ہم بات کرتے کہتے ایسی نہیں ہے دیکھیں میرے خیال میں بلکل میں یہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی حکومت اچھا کام کرتی اور پھر خواتین کے حوالے سے کرے گی تو میرے خیال میں وہ بہت ہی کمزور لوگ ہوئی جو اس کو اپریشیئٹ نہیں کریں گے ہم کریں گے اچھی باتوں کو ضرور کرنی چاہیے لیکن جو حقیقت ہے اس حقیقت میں دیکھیں انہوں نے بات کی کہ اتنے بچے جو ہے وہ سکولوں میں ہیں ابھی ہم نے لسٹ ویک تھرزڈی کو ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تمام اپوزیشن جماتے خیبر پختون خواہ ہماری اسمبلی میں جو اپوزیشن جماتے ہم نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں قبائل ہماری ایم پی بھی ہمارے ساتھ تھی اور خود انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دیکھیں خیبر پختون خواہ میں ابھی بھی 4.7 ملین بچے جو ہے وہ سکولوں سے باہر ہیں اس میں 2.9 بچیاں ہیں جو سکولوں سے باہر ہیں آپ دیکھیں مجورٹی اگر بچے سکولوں سے باہر ہیں تو ہم کیسے کہ سکتے کہ اتنا بجر دے دی اچھا پھر آپ دیکھیں جو ایک سکیڈ میں تو اگر کر دیکھیں میرے بات پہ سب پروونسز کا جی پی آپ سب پروونسز کا لیٹرسی ریٹ ریٹ سب سے زیادہ ہو جائے میں یہ کہ رہی کہ جو بیسک فسیلیٹیز ہیں خیبر پختون خواہ میں جو سکول سے آپ ان کی بیسک فسیلیٹیز کی میں آپ کو بتاؤں اگر کوئی بچی جو سکول جاتی اور اس سکول میں واشروم نہیں ہے تو ان کے پیرنٹس جانے دیں گے وہ واشروم کے لئے سکول سے نکل کر جاتی ہے گھروں میں جو آپ دیکھیں جو کیسز ہو رہے ریپ کیسز آج کل یہی وجہ ہے کہ بچے سکول سے نکل کر وہ واشروم کے لئے گھروں میں جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ چار دیواری نہیں ہے میں خود ان کو ایسے سکول بتا سکتی جو انہوں نے چادرے لٹکائی ہوتی ہے کیونکہ بچے بڑی ہے اور جو کلچر ہے تو اس میں دیوار نہیں ہے تو انہوں نے چادرے لٹکائی یہ انسیکیورٹی میں بچے کیسے سکول میں جائیں گے پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ فرنیچر انہوں نے کہا کہ ہم نے کروڑوں کی فرنیچر ابھی تک بچے سردیوں میں زمین پہ بیٹھے رہتے ابھی تک اگر ایک سکول میں تین سو بچے ہیں تو وہاں پہ ستر چیر جو سکول جو بچے بچے ہوگے بچے سکول بچے سکول لٹریسی ریٹ اگر ابھی اس کو بکریں کسی نیوٹرل بے شک گوگل پہ بچے پہ سکول سکول کپ لٹریسی ریٹ سب سے زیادہ اوپر جا رہا 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 ریگنیز کیا گیا تو یہ خود سے نہیں جا رہا اچھا مرز ڈسٹرکس میں جو ٹیررزم کے ساتھ جو آپ کے انفرسٹرکسر اور سکول کی تباہی ہوئی ہے تو فیڈرل اب تو ان کے اپنے فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھن کو چاہیے کیکی پی کا حصہ دے دیں کیونکہ خیبر پخت رفاہ تو دے رہا ہے دیکھیں میری پرسنٹ جو ہے نا وہ فیڈرل کس طرح دے گی آپ مجھ یہ بتائیں کہ آپ حکومت میں تھے تو اس وقت پنجاب دے رہی ہے پنجاب نہیں دے رہا تھا سندھ نہیں دے رہا تھا آپ فیڈرل میں ہماری حکومت نہیں ہے تو وہ آپ بھی نہیں دے رہی آپ ذرا چیک کر لیں کہ اس میں جو فیڈرل سے فن آئے ہیں وہ یہاں سوبے میں غائب ہے اس میں اربو روپے کی کرپشن ہوئی ہے اے آئی پی کا جو پروگرام تھا جو فاٹا کی قبائلی جو ہمارے علاقے تھے ان کی لئے تھا فیڈرل کی طرف سے وہ ہو گئے تے لیکن یہاں پہ سوبے میں کمیٹی میں اس پر ڈسکیشن ہے اس میں کروڑ روپے کا غبن ہے کچھ عرصہ پہلے جو پبھلک پرائیویٹ سکولز کے اوپر بات ہو رہی تھی پرائیویٹ سکولز جو آن افورڈبل ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے لوگ پھر پبھلک سکولز کی طرف جا رہے تھے لیکن پبھلک سکولز میں تو وہ سب کچھ نہیں ہے آپ مجھے صرف کچھ اگزامپل دے دیں کہ آپ کو کوئی اچھے خاصے لوگ جو نظر آئے ہوں جو فائنانشل لوگ تھوڑے سے ذرا ڈسٹرب ہو گئے ہوں اور انہوں نے بچوں کو پرائیویٹ سے نکال کے پبھلک میں بٹھا دیا اور انہوں بٹھا دیا اور انہوں سب سے پہلے تو جو آپ کا سٹریٹیجی تھی ہم تو اس کی اوپر کام کر رہے تھے اس کا وجہ کیا تھی دیکھیں وہ جو سنگل کریکولم جو ایک سٹریٹیجی تھی اس کی بجا یہ تھی کہ جو ایک گاب تھا بیویٹ گورنمنٹ سیکٹر وہ ختم ہو جائے دیکھیں سب سے زیادہ آپ کا مواقع ہی آپ صرف پرائیویٹ سکول کے بچوں کو مل رہے نا پرائیویٹ گورنمنٹ سکول کا کوئی پوچھتے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں تھا لوگوں کو پرائیویٹ سکول کو بخار چڑڑے ہوئے پتہ نہیں ہمارا سٹینڈرڈ کسی کبھی نہیں خراب کرنے والے لیکن ہم لوگ ان کو ایک سمیلر کیریکلم دیں گے جس میں سٹینڈرڈ ایک ٹریٹمنٹ سب کے ایک برابر ہوگا سب کے لئے سب لئے فیڈرل گورنمنٹ ہماری سب کچھ وہاں پر زیرو کر دیا دوسرا 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 ختم ہو گئے دوسرا ختم بھی نہیں ایلیشیٹیوز پی ٹی آئی گورنمنٹ کے تھے کبائل ابھی مجھ پنجاب اپنا آپ کی کی بات نہیں کر سکتی وہاں پہ جا کے سب اپنی صوبے کی بات نہیں کرتے تے کہ ہماری صوبے میں کبائل مرش ہوئے جو ہمارا اپنا حصہ بنتے وہاں پہ تو بات نہیں کرنے ہم دیوارڈ ہو رہے ہیں خوادین کی اشیو دیوارڈ بات خوادین خوادین کی اگر سکتر کوئی بھی سن رہے ہیں تو آپ برا مت مانے میں ہر اکنی کہہ رہی ہوں بات 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 چارجنگ 20 سے 25 30 35 000 تک بچوں کو کنٹینور میں بٹھایا وائی نہ ان کی سپورٹ ہے نہ کوئی ڈیبیٹ نہ کوئی ڈیبیٹ کوئی ڈیبیٹ نہ کوئی کنٹینر میں ڈیلیو میں کوئی سکول سکول کسی پوستر کی بچه دیکھے کنٹینر میں بات گھر خانو بچہ رہے ہیں بچہ چیز سکول بچہ جو سیکٹر ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم لوگ گورنمنٹ کو ہلپ کر رہے ہیں وہ مجھے نہیں پتہ کتنی گورنمنٹ کی ہلپ کر رہی ہیں لیکن ان کی ہلپ اپنی خوب ٹھیک تھاک ہو رہی ہے اور پیرنٹس بھی پیچارے جو ہیں وہ بھی ایک قسم کا ان کے ہاتھوں ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں وہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک آلٹرنیٹیو اس لیے پروائید کر رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کچھ کر رہے ہیں لیکن یہ ایکسپلائٹیو تو ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے نا فرم وہ بھی تو پیرنٹس کو ایکسپلائٹ ہی کر رہے ہیں آئیشہ آپ لوگوں نے تو یہ امرجنسی سکول اور امرجنسی ایڈکیشن بھی جواب کی تو وہ ہو جاتے نا انہوں نے کہا تھے کہ یہ ایک منسٹر نے ویسے ہی اپنی بچی کو اٹھا کے ایک مہینے کے لیے سرکار ہم لوگوں نے ورٹیکل سکول کی بلڈنگ تفکر دیا پرانی بلڈنگ یہ تھی آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر کنسٹرکشن بھی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ وہ جو بلڈنگ ہے اس کی بیاسی ایسی ایسی نہیں ہوتا ہے کیا اس کے اوپر آپ بلڈ کر رہا سکتی ہے but now the emphasis is more on into vertical دوسرا second shift جس طرح میں اب کو کہا کہ already 11 سے زیادہ سکول ہیں جو second shift ہو رہے ہیں اور اس میں یہی وجہ تھی کہ کہ امرجنسی بیسس پہ آپ بچوں کو کوئی ریلیف دیں تاکہ بچے سکول سے باہر نہ رہیں دوسرا کوویٹ کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ بہت ڈروپ آؤٹ ہوا تھا بہت سارے لوگوں نے بچوں کو نکال لیا تھا بٹ اگین اس کی اوپر بھی اب دوبارہ ایک کیمپین سٹارٹ ہوئی تھی جس میں ایٹھ لاکھ بچے سے بلکہ ایٹھ لاکھ ٹارگیٹ تھا اور نو سے ساڑھے نو لاکھ بچے انرول ہو گئے تھے وہ تو میں نے آپ کو کہا وہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے وہ آپ دیکھ لیں ہمارا جو لیٹرسی ریٹ ہے کے پی کا وہ سب سے اوپر جا رہا ہے جو اگر آپ کمپیرزن کریں باقی پروانسے سے اس کو ان کی جو گورمنٹ کے اپنی سروے ہے جو میں نے آپ کو بتایا 4.7 اور جس میں بچیاں ہیں 2.9 یہ اپنے ان کی سروے ہے کہ اتنی بچیاں جو ہے وہ سکول سے باہر ہیں اور کیوں باہر ہے جو میں نے آپ کو بیسک فسیلیٹیز کی بات کی جو ہم نے پریس کانفرنس میں کلیر کے دیا کبائلی صاحب تو آپ کو سکول رہتی نہیں تھے بھئی سارا ٹیرررزم کے ہاتھوں آپ کا فلائٹ ہو چکا ہے تو اس کو تو مرش کر دیا تو اس کے بعد 6 سال آپ کی حکومت رہی اور یہ واحد آپ کی حکومت تھی کہ آپ کے فیڈرل میں بھی تھی اور صوبے میں بھی تھی تو پھر تو میرا خیال میں آپ سب سے زیادہ لکھی تھے کہ آپ کے لیے کوئی ایشو بھی نہیں تھا کہ وہاں پہ کوئی اور پولٹیکل پارٹی بیٹھی ہوتی تو آپ آج جو بات کریں اس وقت تو آپ یہ بات نہیں کر رہے دیں تو اس کے پر بات کریں گے فارٹا اس اس پروگرام اباؤت فارٹا تو پھر فارٹا کی اوپر نہیں میں خواتنگ پہ ہوگی ہے میں دیکھیں ایڈرگیشن کی بات ہو رہی نا میں تو پریس کانفرنس کی بات کری ہوں کہ جو ہم نے پریس کانفرنس کی اس میں ایک لیتا آپ کا تیررزم سے جو ہوا ہے وہ تو آپ ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ وہ جو آلرڈی تیررزم تو ہمارے زمالے میں تھی ابھی تو فلٹس کی اور تباہی بچا دیا تیررزم میں آپ کو بتاؤں دس سکول ہمارے میں آپ کو اپنی حکومت کی بتاتی ہوں 2008 سے 13 تک ہمارے وقت میں جب خیبر پختون خواب کو بتاتے فرنٹ لائن صوبہ تھا دس سکول جو ہے وہ اگر ٹارگٹ ہو جاتے تھے اور بچوں کے دس سکول کو جو ہے وہ اڑا دیا جاتا تھا تو پندرہ سکول بنا دیا جاتے تھے اگر پندرہ کو اڑا دیا جاتے تھے تو بھی یہ آج جو آپ لوگ بورڈ لگا رہے ہیں سکول ہے اگر آپ کو ایک کالیج بتاتے چلے مجھے ایک سکول بات کریں اگر ہماری حکومت ہے اگر ہماری حکومت ہے یہ کون سکول ہیں جو ابھی تک بن نہیں رہے اور اس کے اپر فیتیں ہمارے کرتے ہیں ایک اور بات بھی ہے نا اگر ہم لوگ قانٹیٹیٹیو بات کر رہے ہیں نا تو قانٹیٹیو بھی بات کریں گے نا کہ اگر قانٹیٹی میں اگر سکول ہے بھی but there's no quality quality it is as good as zero اس کو آپ zero ہی کاؤنٹ کر لیں کہ قوانٹیٹی ہے قوانٹیٹی نہیں ہے اچھا چلیں اگر ہم لوگ معاشرے کی بات کریں فور اگزامپل یعنی کہ سوسائیٹی ہے اس کا بیسک یونٹ جو ہے وہ گھر ہی ہوتا ہے ابھی جو ہم لوگ جتنے بھی مسائل جو ہمارے معاشرے میں exist کرتے ہیں ظاہر ہے اس کا جو بیس سٹرکچر ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اب دیکھیں جس طرح ملیشیا ہے ایران اور میڈل اسٹرن کانٹریز جو ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب یعنی کہ دو بندوں کی جب شادی ہوتی ہے تو پہلے وہ لوگ pre-marital counseling کرتے ہیں اس سے ان کو اپنے حقوق کا بھی پتہ چلتا ہے duties and responsibilities کو بھی پتہ چلتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے یعنی کہ لڑکیوں کو تو کہا جاتا ہے کہ ہر طریقے سے اس رشتے کو نبھایا جائے لڑکوں کو جو ہے وہ نہیں اس طرح کیا جاتا ہے they are on their own وہ جو کرنا چاہیں وہ سمجھتے ہیں بس ہمیں برداشت ہی کیا جائے گا اس قسم کی counseling یہاں پہ mandatory کیوں نہیں ہے تاکہ یہ preventive measure بنے بالکل آپ نے rightly point out کیا اور میں دوبارہ آپ کو بھئی example دوں گی جو میں نے آپ کو شروع میں دیا تھا کہ اگر بیٹی بیمار ہو جاتی ہے تو کبھی بھی کسی بھائی کو یہ نہیں بولا جاتا کہ تمہاری بہن بیمار ہے کھانا گرم کر کے دے دو ٹھیک ہے یہ جو ایک آپ بات کر رہی ہیں یہ ہماری society کا ایک جو ایک طریقہ ہے بیٹی اور بیٹے کا فرق کافی حد تک ہو رہا ہے but it is still there دودھ بیٹے کو پلائے جاتا ہے ورنہ بیٹی ایکولی گھر میں اتنا ہی کام کرے گی جتنا بیٹا باہر کھیتوں میں کام کرے گا تو بیٹی بھی گھر میں کام کرتی ہے لیکن دودھ اگر آئے گا انڈا اگر ہوگا تو وہ انڈا بیٹے کو دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ ہماری society کا ایک population کے باللے سے بات کروں گی اس میں اب انہوں نے شروع کیا تھا کہ ہم کانسلنگ کریں گے شادی سے پہلے صرف بچے